امجد خان بھئی فرما رہے ہیں آج کل ان نیوز چینل سے ایک مولانا صاحب لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین مرتبہ مسجد میں نماز تراوی پڑی ہیں اور باقی اپنے گھر میں پڑی ہیں اس کے بارے میں وزاعت فرما رہے ہیں یہ مولانا آدھا سچ بول رہے ہیں مکمل سچ بولیں تو بات کھل کے سامنے آ جائے گی رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین دن تراوی پڑی تھی وہ کون سے دن تھے ذرا یہ بھی تو بتا دیں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں یکم دو اور تین کے دن تھے جی نہیں وہ تیئیس پچیس اور ستائیس رمضان کے دن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں تین دنوں کے اندر تراوی پڑی ہے تو پھر آپ ان دنوں میں پڑھنے کی بات کریں لیکن آپ نے آدھا سچ بولا ہے آپ پھنس جائیں گے اگر پورا سچ بولیں تو بات کھل جائے گی اللہ کے رسول کا چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے نماز پڑھنے کے لئے یعنی تراوی پڑھانے کے لئے صبح فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے پتا تھا آپ لوگ میری انتظار میں ہو لیکن میں نے اسی لئے باہر نہیں آنے کا ارادہ کیا خشیت این یفترض علیکم و خشیت این یکتب علیکم صحیح بخاری میں ہے مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اللہ وحی اتار دیں گے اور تراوی آپ کے اوپر فرض ہو جائے گی تو میں تراوی آپ پر فرض قرار نہیں دینا چاہ رہا تھا اس لئے میں نے نہیں پڑھانے کے لئے آیا بس ابھی آپ ایسا کریں اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں حضور علیہ السلام نے تو اپنے گھروں میں پڑھنے کا حکم اس وجہ سے دیا تھا کہ وحی اتر آئے گی جب رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور فرمایا اب ہم مسجد میں تراوی پڑھیں گے تو صحابہ نے یہی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ حضور علیہ السلام نے تو گھر میں فرمایا تھا حضرت عمر فرمان لگے تو حضور پاک نے آگے کیا فرمایا تو فرمایا تھا کہ وحی اتر آئے گی تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا تو حضرت عمر فرمان لگے یہی میری دلیل ہے کہ اب نہ وحی اتر نہیں ہے نہ اب فرض ہونا ہے خاتم النبیین ہیں حضور علیہ السلام اب ختم نبوت ہے اب نئی نبی نہیں آئے گا نئی وحی نہیں آئے گی اب حضور پاک کا اشارہ یہ تھا کہ جب وحی کا سلسلہ بند ہو جائے تو مسجد میں پڑھ لینا صحابہ نے کہا اللہ اکبر عمر جہاں آپ کا دماغ پہنچا امبانہ پہنچ چکے پھر صحابہ اور اہل بیعت کے اجماع سے مسجد میں تراوی شروع ہوئی ہے تو بات پوری کرنی چاہیے ادھوری بات کر کے عمد کو گمراہ مت کریں